محمد محمد کیا نام ہے اس کا محمد رسول اللہ یہ چھوٹا ہوا نا یہ تو یہ تو یہ تو مسلمان ہی نہیں دو نمبر ہے لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ مومن والا ہے محمد رسول اللہ کے نام سے کیسے آ گیا اللہ 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 محمد رسول اللہ تم نے اپنا نام محمد رسول اللہ کیسے رکھ لیا نہیں میرا نام نہیں ہے میں دو کلمہ پڑھا ہے ارے بول کے پڑھ لیتا بھائی یہ نام میں بھی کلمہ کتا امام تیرا مضبوط ہے اوکے ایک سور فاتح سنا دو جرہ اوکے چلے بہت شکریہ اچھا آج کا جو ٹاپک ہے آپ نے دیکھا ہاں دیکھا تھوڑا بہت اچھا آپ کو کیا لگتا ہے بگ بینگ پتا ہے آپ کو کیا ہے جی 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 میں فیزکس پڑھاتا ہوں اور فیزکس کیا کرتے ہو آپ پڑھاتا ہے پروفیسر ہے فیزکس کا ہوئے 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 چلو آج میرا دل خوش ہوا اور ان کے آتے ہی چار ہزار لائیو ویورز ہو گئے ہیں سبھی لوگ آج ایک پڑھا لکھا فیزکس والا مومن آیا ہے جس کا ایمان اتنا پکا ہے کہ اس نے اپنے جو ڈی پی نیم ہے اس میں بھی اس نے دروت لکھا ہے محمد الرسول اللہ تو آم شور کہ ایک بہت اچھی ڈسکیشن ہوگی ایک علمی گفتبو ہوگی اور انڈ کیا ہوگا ہم سب دیکھیں گے تو چار ہزار لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں پٹا فٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یس محمد رسول اللہ صاحب یار آپ کا نام چینج کر کے عبدال رکھ دو کیونکہ بولنا ڈیفیکلٹ ہوگا محمد بولیے نا یار پھر لوگ گالیاں نکالیں گے یار نہیں عبدال رکھ جاتے عبدال عبدال صحیح رہے گا وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا پھر مسئلے آ جائیں گے کہہ دیں گے تم نے محمد کو کچھ کہہ دیا ہاں بھائی تھوڑا شوٹ میں ہم کو بتاؤ کہ بگ بینگ کیا ہے بگ بینگ تھیوری ایک سنگلیریٹی کی پوزیشن تھی اس سے ایکسپینڈ ہوا بہت جلدی کوئی بینگ ہوا بہت 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 اس کا کوئی ریزن نہیں جانتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا بینگ میں دھماکے کی آواز تھی بینگ کہتے ہیں نا آواز کو بینگ بینگ پڑا کوئی بہت زوردست قسم کی آواز نگلی تھی اس ٹائم پر یہ تو نہیں پتا مجھے یارہ فیزکس پڑھاتے ہیں فیزکس میں بھی ڈیویجنٹ ہوتی ہیں ڈینسٹی کا فارمولا کیا ہے فٹا فٹ اقدام بینہ بینہ ٹائم لیے ماس اپون وولیوم اوڑے ایڈم پکہ والا ہے بھائی تیار پھر مجھے یہ بتائیں کہ سپیس میں ساؤنڈ ٹرابل کر سکتی نہیں ویکیوم کے تھوڑ ٹرابل نہیں کر سکتی ساؤنڈ بیگ بینگ میں دھماکے کی آواز آئی تھی کسی کو دھماکے کی آواز آنا الگ چیز ہے اور دھماکے کی آواز ہونا الگ چیز ہے میں ونس اگن دوبارہ سے پوچھتا ہوں کیا دھماکے کی آواز آئی تھی دھماکے کی آواز نکلی تھی وہاں پہ وہاں پہ کوئی ابزورف کرنے والا نہیں تھا نا اس ٹائم پہ اگر ابزورف کرنے والا ہو بھی تو بھی اسے آواز سنائی دے گی سپیس میں ہو رہا نا ہاں ویکیو میں تو نہیں سنائے دے گی شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اسلامی لوگوں کو جو ہے نا بتانے میں مجھے چار دفعہ گھوانی بھرتی ہے آجا تو چلیں اس لیے میں نے بولی کیونکہ ہمارے ایک دشمن حضرات ہیں جنہوں نے سپیشلی میری اس بات کے اوپر نا ویڈیوز بنائی مئی ہیں اینیو آگے چلتے ہیں مجھے بتائیے سر کہ بیگ بینگ قرآن میں ہے نہیں سر بلکل بھی نہیں ہے سر یہ سب جھوٹ ہے یہ سب یہ سب زاکر نایک جیسے لوگوں نے بنایا ہے چول لوگ ہیں سالی بے وکوف لوگ ہیں سر بھئی ہماری زبان میں چول 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 ہاتے ہیں میں نے سوچا تھا ایڈام میں نے سوچا تھا پچاس ہزار روپی آج میں ہار جاؤں گا لیکن بندے نے تو جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلی ہتھیار دال دیا اس نے سائنس پڑی بھی ہے نایار ہاں پہ میں جب میں نے پڑا نہیں تھا نا سائنس پڑی بھی ہے نا کیسے کیسے مان لے گا فیزکس پر نہیں ہلا بندہ کیسے مان لے گا کہ قرآن میں بگ میں گئے ہاں بھائی بات رکھو اپنی عبدال پہلے جب میں نے پہلے پہلے پڑا تھا تو مطلب فس شورٹ میں لگتا ہے مطلب ایسا کہ کچھ اوہ یہ کیا بات کرتی مگر جب اس پر ریسارس کرتے ہیں جب کھولتے ہیں بوکس جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ نہیں نانسینس ہے ایبزرڈیٹی ہے ساری آپ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ وہ ایبزرڈیٹی ہے ہاں نہیں نہیں قرآن میں جتنی بھی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور محمد اللہ کے رسمانے ہاں جی تو قرآن کے مطابق زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے سنیے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ چودہ سو سال پہلے لکھا گیا تھا ایسے لوگوں کے لئے جن کو بالکل ہی کچھ نہیں پتا تھا ورلڈ کا کیا ہے دنیا فلیٹ ہے ارث ہے پارش کیسے ہوتی ہے ہم لوگ اسپیس میں جا سکتے ہیں کبھی نہیں جا سکتے ہیں تو ان لوگ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی تو اللہ جو ہے اسی طریقے سے بات کرتا تھا اس میں کوئی ضروری نہیں ہم ہر آیت کو جو ہے سائنس میں بھڑا کے دیکھیں کہ یہ صحیح ہے اس کے حساب سے یا غلط ہے اس کے حساب سے قرآن ہے میرا سوال سمپل ہے جی 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 کیا زمین اور اسمان جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے سیپرٹ کیے یہاں کسی اور طریقے سے دونوں بنے تھے دیکھیں جو قرآن کے حساب سے جو کرییشن کی تھیوری ہے کافی زیادہ الگ ہے جو ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں اس سے یار اب گولی مار دیں سائنس کو آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ جو بتا رہے وہ ستے ہیں سائنس کی تھیوری دے رہے سائنس کے پاس کوئی اس وقت تک فیکٹ نہیں ہے کہ کوئی فیکٹ ہے سائنس کے پاس اس وقت نہیں کچھ فیکٹس ہیں لیکن قرآن تو ستے ہیں جی 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 قرآن کے مطابق زمین اور سائنس کیوں ایسا رہلا ایل ارے تو ستے بولتا لا کسم سے جتنے بار جو بھی سٹیم میں ستے بولا میرے کو بہت حسی آئی ہے کیا غلط پرنونسیشن نکالی مطلب وہ پیارا لگتا ہے ستے جب تُو بولتا ہے آئے آئے پپپو لگتا ہے نا اب یہ مشکل نہ نا کر یار مشکل کر رہا تُو اب یہ اب مشکل کر رہے لے ایسے نہیں کرنا ستے ہی بولتا ستے اچھا لگتا ہے ترے بھو سے سننا مشکل نہیں کرنا وہ لفظ کو مشکل ہو جائے گا آج تک عربی نہیں سہی پڑ سکے ہندییاں سے سہی پڑیں گے اچھا تو بھائی قرآن تو ستے ہیں نا ہاں جی قرآن کے مطابق زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے جی 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 اللہ نے لیلدہ کر دیئے ہاں سبحان اللہ اور کیسے پیلرز کے ساتھ لیلدہ ہے اللہ نے جب آسمان کو اٹھایا زمین سے تو وہ ایسے پیلرز کے طریقے اٹھایا جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا یعنی کہ انویزیبل پیلرز ہیں ہاں تو قرآن جو تو وہ ایک طریقے سے ایک پوئٹ سے کی کتاب ہے تو اس کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے ہر چیز بلگو لٹرل نہیں ہے اس میں مطلب اللہ اپنی گریٹ نکھ بتانے کی عبدال عبدال ایک منٹ رکو عبدال پیلر پہ جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پہ یہ آسمان سے کیا مراد لے رہے ہیں اس آیت میں آسمان سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں آیت پریزن کر دے آکی کیس کی تیسی کرنی ہے ہاں 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 یہ کیس کی تیسی آگئے ہاں ہاں بھائی یہاں آسمان جو لکھا ہوا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے گوھر نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے ادھر آسمان سے آپ کیا مراد لیتے ہو یہ جو ہیونس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہیونس تو انہوں نے انگلیس میں لکھا ہے اردو میں اور عربی میں تو آسمان ہے اردو میں آسمان آسمان ہیونس جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے یہاں پہ سماغات ہے سکائے اسکائے بہترین اسکائے کسے کہتے ہیں ہاں آسمان کو مطلب جو جب ہم لوگ اوپر دیکھتے ہیں جب اوپر کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں جو بلو بلو دکھائی دیتا ہے بڑا سا وہ آسمان ہے قرآن کے ساتھ سے بس جو جو پریمیٹیو لوگ تھے ان لوگ کو اتنی نولیج تھی اس سے زیادہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اوپر ہوتا کیا ہے تو قرآن سیونس لی پریمیٹیو لوگوں کے لیے اترہ نا نہیں اس کی جو ہدایت ہیں وہ یونیورسل ہیں اوکے تو پھر ہمیں ہدایت کو دیکھتے ہیں اللہ نے اس آسمان کے بارے میں کیا کہا اللہ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین بہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے جدا کر دیا کس چیز سے سیپریٹ کیا ہے قرآن کے مطابق کس چیز سے سیپریٹ کیا ہے عبدال بھائی اگر آپ واقعی میں پڑے لیکھے ہیں اور فیزکس کیا آپ جو ہے ٹیچر ہے تو میں کو لگتا ہے یہ ایک آیت آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی کر دے گی کہ قرآن جو ہے بلکل انسائنٹیفک بلکہ جو ابزرویشن ہے اس کے خلاف بھی بتاتا ہے زمین اور آسانی کر دے ہوئے نہیں ہوتے پریمیٹیف 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 ورڈ کو زہن میں رکھئے گا ہاں میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ اس نظر سے قرآن کو دیکھیں گے تو وہ پریمیٹیو ہے آکے تو قرآن آپ کو اچھے ہے نا یار پھر کیوں اس میں پڑے تو آپ تو پریمیٹیو نہیں ہیں آپ نے تو فلس پڑھ لی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب جدا کیا زمین اور آسمان کو تو ہم نے کہ آسمان زمین پہ گرنا جائے ہم نے اس پہ پلرز لگا دیئے لیکن تم جاہل لوگو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ان پلرز کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو کیونکہ پلرز لگے میں ہیں ایسے جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا تم لوگ نہیں دیکھ سکتے نہیں ہمارے پر لگا دیئے کہ وہ نیچے نہ گر جائے دوبارہ زمین پہ تکہ آسمان آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے جو نیچے گر سکتا ہے کیونکہ اصل میں اگر دیکھیں اب آپ سائنس کو جانتے آپ اچھے دیکھیں کیسے مجھے آپ زیادہ گیم نہیں کرنی پڑے گی دنیا آسمان کے اندر معلق ہے اگر ارث نہیں تو پھر آسمان زمین پہ گر سکتا تھا آسمان زمین پہ کسی پلرز کے ذریعے کھڑا تب ہو سکتا ہے اگر زمین جو ہے وہ زمین سرکولر ہے اور وہ سکائے کے اندر یعنی کہ خلا کے اندر وہ گھوم رہے لی ہے کھڑی بھی نہیں ہے تو گر کیسے سکتا ہے جب اس کو Arabian پڑا جاتا تو بہت اچھا لگتا ہے بس بس اچھے گانے موجود ہے دنیا میں وہ لوگ جو Arabian پیننسولا میں جو لوگ تھے اس ٹائم پہ وہ لوگ ایمان نے اسی بات پہ لائے تھے قرآن کو سن کر کے کیونکہ وہ یہ مطلب ان کی پویٹری جو تھی بہت سٹرونگ نہیں سیر وہ اس پہ لائے تھے اگر وہ قرآن کو سن کے ایمان لاتے تو آپ کا آدھا قرآن محمد کے پہلے تیرہ سالوں میں نازل ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں بھی پویٹری تھی اور ان تیرہ سالوں میں سنت الیس لوگ ایمان لے کے آئے تیرہ محمد جب مدینہ کی طرف آیا تو اس کے بعد تلوار کے اثر پہ محمد محمد تلوار کے آنے سے پہلے کیوں نہیں ہوا ارے لوگ نہیں مانتے جیزس کرائیس نے اتنے سارے میریکل دکھائی لوگ مان گئے تے محمد بھی میریکل نے دکھایا ہمیں بات میں کیوں مان لی بات میں کیوں مان تو وہی تو Adam کا پوائنٹ پرو ہو رہا اس کہ تلوار کی زور پیمان بلکہ آپ میرے خیال سے پاکستانی ہی ہے شاید تو آپ کے تو وہاں کے بڑے بڑے جو علماء ہے وہ اس بات کو مان چکے ہے کہ جب تک رسول اللہ تلوار نہیں اٹھائے تیرہ سال کی زندگی تھی تقریباً سو لوگ بنے تھے مسلمان جیسے قرآن پاک کرتا تھا لوگ کو بتانے کے لئے لوگ کو سنائی تو جیسے لوگ آنکھیں بند کر سکتے ہیں کان تو اگر قرآن کی تلاوت میں اتنی بڑی گیم ہوتی تو اس وقت سارے مسلمان ہوئیاتے مکہ میں مدینہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑھتی تو بھائی یہ جب ان کو سیپرٹ کیا اس کے اندر پلرز لگانے کی ضرورت تھی کوئی میں پچھلا بات پوری کر دیتا ہوں کافر جو تھے وہ یہاں تک کہتے تھی قرآن کوئی میجک ہے چھوڑ دو آج کا ٹاپک نہیں ہے فیزکس آپ فیزکس کے استاد ہیں آپ کی بات کر رہے ہیں کیا قرآن کے مطابق اسمان اور زمین کے درمیان پلرز لگانے کی ضرورت تھی کوئی انویزبل پلرز مطلب اللہ جو اپنی گریٹ بتانا چاہ رہا ایک طریقے سے آپ مانتے ہیں ایک طریقے سے پلرز کمانا آپ جو پلرز کا ورڈ لے رہے ہیں وہ نہیں ہے وہ کیا ہے سچا مومین آپ تھوڑا روک جائیے بیچ میں دسکشن خراب ہو جائے پہلے ان سے خدم کور بات جی ہاں تو پلرز لگانے کی ضرورت بنتی ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیا اللہ نے ایسی سلی بات کیوں کی اچھا لگتا ہے پڑھ کے یہ کمال لوجک تھی آج کسی نے ایسی لوجک نہیں دی یہ اصل یہ ہے adam انہوں نے جو بیان کیا ہے یہ مسلمانوں کی حقیقت بیان کی لیکن ان میں اور ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ پڑے لکھے باقی مومین پڑے لکھے نہیں تو ان کا وہ کہنا کچھ حد تک ہم accept کر تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا بیڑا گھ جائے گا سر دیکھیں کہ فیزکس کا تیچر یہ لوجک دے رہا حالان کہ اسے پتا ہے کہ فیزکس کے مطابق this is BS آپ مانتے ہے کہ قرآن جو ہے وہ یعنی scientific چیزیں اس میں نہیں ہے بلکہ ایسی بات جو بالکل science کے against میں ہاں جی 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 آئی اگری یار جتنے چار ہزار شیسو scientists لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں نے سنا ہمارے اچھے مومین بھائی ہے مطلب he's honest and I congratulate him because he's honest انہوں نے ساف ساف کہ قرآن جو ہے وہ نون سائنٹیفک ہے بلکہ science کے بلکل برد بات کرتا ہے اس کے against میں بات کرتا ہے but still he wants to be a muslim he wants to remain as a muslim which is very sad how logic listen to me very carefully جب song logic آپ اس کے بیچ ملے کے آتے ہیں song کبھی بھی تفصیلا نہیں ہوتا اس چیز کو verify کر لی جی گ song is never تفصیل song is never تفصیل تو بھائی پھر قرآن قرآن کو contradict کر رہا اب مجھے بتائیے قرآن میں کون سی آیتیں clear ہیں اور کون سی آیتیں متشابیات ہیں اللہ نے تو ہر چیز بیان کر دی تفصیل سے مگر یہ انسان کا limited mind ہے جو ہر بات کو نہیں سو سکتا لوگ آپ خود کو سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کہ رہے ہیں قرآن خود بولا ہے قرآن خود بولا ہے کہ میں نے ہر آیت کو تفصیل سے بیان کی ہے جو چیز بھی میں نے اس کے اندر بولا ہے کہ اس نے دنیا کو ایسے کریئیٹ کیا تو تفصیل ان ہونا چاہیے بغیر تفصیل کہ نہیں ہونا چاہیے جی بھائی آم سٹل ویٹنگ کیا سوال ہے آپ کا ہے آپ میری بات نہیں سن رہے تھے ٹائم ویس کر رہے تھے نہیں میں سن رہا قرآن کہتا ہے میں نے اس کے اندر جو بھی چیز بیان کی ہے کلی چیز کلی وہ میں نے ڈیٹیل بیان کی ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نے ہر چیز کے در بیان کی ہے تو پھر creation of the world بھی اللہ کو ڈیٹیل بیان کرنی پڑی گی وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ تفصیلا بیان نہ کرے بیان